اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کا شکریہ دعا کرنا چاہتی ہوں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی آپ لوگ کی آپ لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا آپ لوگ کی لائک آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا پسند کیا اور آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے آج میرے ایک ہزار و پچاسی سسکرائبر ہو گئے ہیں تو ایندہ بھی آپ لوگ ایسے ہی میرے ساتھ بنے رہیے گا میں آپ لوگ کے لئے بہت اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آنگی تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ بہت مہربانی سپورٹ کرنے کا تو اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں شلجم گوشت تو نہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پہلے سب سے پہلے ہم پریشر میں ڈالیں گے مٹن ڈالیں گے تو یہ آدھا کلو ہم نے لیا ہے مٹن تو آدھا کلو شلجم ہے تو ہم نے یہ پریشر میں ڈال دی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ایک برے سائز کی میں نے پیاز کٹ لیا ہے اور لسن ہم ثابت ڈال دیں گے لسن ثابت ڈال دیں گے کیونکہ یہ ایسے ہی گل جائے گا اور یہ ایک برے سائز کی ٹوماٹر جو میں نے کٹ کے رکھیوں ہیں یہ بھی بچ میں آئیڈ کر دیں گے اور یہ ادھرک اور مرچوں کا پیسٹ ہے یہ بھی بچ میں آئیڈ کر دیں گے کھڑے مسالوں میں ہم لوگ ایک لاجی استعمال کریں گے لاجی بری ڈال دیں گے اور تین سے چار لاؤنگ ڈال دیں گے اور ایک ٹکرہ ڈالجینی کا ڈال دیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ڈال دیں گے اور ہاف چمچ ہم پیسٹی ہوئی لال میرچ ڈال دیں گے تھوڑی سی ہلڈی ڈال دیں گے نمک ایڈ کریں گے میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چمچ استعمال کی ہے ایک گلاس پانی کا ڈال کے تو ہم لوگ اس کو پکھنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے ایک گلاس اور ہاف گلاس پانی کا ڈال کے اس کو رکھ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے ہم اب اس کو پکھنے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف ہم نے شلجم اپنے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہوئے ہیں شلجم ہمارے بائے لوگ رہے ہیں کچھ لوگ شلجم کا پانی شلجم جب اُبالتے ہیں ان کا پانی نکال دیتے ہیں ان کا پانی نہیں نکالنا چاہیے پانی نکالنے سے سارا اثر نکل جاتا ہے تو آپ لوگ ایسے کیا کریں کہنا شلجم میں پانی اتنا ہی ڈالیں جتنا کہ اس میں جذب ہو جائے پانی خوشک ہو جائے یہ دیکھیں پانی سارا خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم ان شلجم کو تھوڑا سا میش کر دیں گے میں نے تو یہ کڑائی میں پانی ڈال کے تھوڑا سا پکنے رکھ دیئے تھے یہ آپ لوگ پریشر میں بھی بنا سکتے ہیں پریشر میں آپ تین منٹ کا ٹائم لگائیں گے تو یہ بلکل میش ہو جائیں گے تو ادھر ہم نے ہانڈی مسالہ بننے کے لیے رکھا ہوا ہے تیار ہوتا ہے تو پھر ماں کو دکھاتے ہیں ایسے آپ لوگ شلجموں کو میش کر لیں یہ دیکھیں ہمارا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اور ہم نے کڑائی میں ڈال لیا ہے اب ہم گی ایڈ کریں گے اگر آپ لوگ آئل اسمار کرتے ہیں تو آپ لوگ آئل ہم بھی اسمار کرتے ہیں اس لئے میں نے اس میں گھی ڈال دیا ہے اب ہم پونیں گے اس کی بنائی کریں گے اب ہم ایک چمت اس میں سابل زیرہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے ایک چمچ سوکا دنیا پیسا ہمارا ڈال دیں گے سوانجامل یہ دیکھتے ہیں یہ گوشت کو ہم نے اچھی طرح بون دیا ہے یہ دیکھیں گی چھوڑ دیا اس نے یہ دیکھیں گی لادا ہو گیا تو یہ دیکھیں شلجب ہم نے اچھی طرح ان کو میش کر لیا تھا بوائل کر کے میش کر لیا تھا یہ اب ہم اندر ایڈ کر دیں گے یہ گائز بہت موزیدار بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو پانی نہ آپ نکالا کریں ان کا پانی آپ اندر ان اس کا خوشک کیا کریں پانی نکال دے تو سارا شلجب کا اثر نکل جاتا ہے جب ہم اچھی طرح بھونیں گے شلجب تھوڑا سا پانی تھا اس کے اندر وہ ہم ایسے بھون کے خوشک کریں گے ہیں 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 جی گائز ہم نے فریش میتھی لے کے کٹ کے اچھی طرح دو کے رکھا ہوتا ہے یہ ہم بیچ میہر کر دیں گے میتھی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے کچھ لوگ پالک بھی ڈال دیتے ہیں میتھی بھی ڈال دیتے ہیں پالک سے بھی اچھی زائقہ ہوتے ہیں میتھی سے بھی اچھی آتی ہے حوصل ہیں ڈیوی اے اکے میتھی کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ زائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ پہلے چینی نہیں ڈالتے تو آپ لوگ لازمی ڈال کے دیکھیں گا اس کے ساتھ ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ نہیں ڈالتے تو آپ لوگ لازمی ڈالنا چینی ہمارا سالن پیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم گرہ مسالہ ڈال دیں گے دنیاں ہمیں کٹ کے رکھا ہو گا ہے دو پہ دنیاں ڈال دیں گے ہمیں کٹ کے رکھا ہوں 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 ہمیں کٹ ڈال جی گائز یہ دیکھے ہیں ہمارا سالین ہو گیا تیار ڈیڈی اگر آپ لوگ اس کے اسے پراٹو کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چاب لوگ کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا دل کریں یہ بہت مزیدار بنے ہیں تو اگر آپ لوگ کا میری ویڈیو اچھی نگو پیسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تو ہوگے لاغوش